لہو اجمعین تو بچایا ہم نے اس کو بھی اور اس کے سب گھر والوں کو سب کے سب سوائے ایک بڑیہ کے جو رہ گئی پیچھ رہنے والوں میں اور پھر ہم نے تہو بالا کر دیا تباہ و برباد کر دیا بقیہ سب کو اور ہم نے ان پر برسایا نہایت حولناک برسانا وہ پتھروں کی بارش ہوئی ان پر تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر ہوئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ نَعَيَه یقیناً اس میں ہے نشانی اس میں ہے عبرت کا سامان وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُمَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یقیناً تیرا رب العزیز ہے الرحیم قذب اصحاب الائکت المرسلین جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو اصحاب الائکت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اور اس سے مراد ہے قوم شعیب جو مدین میں رہنے والے تھے ایکہ جو کہا گیا تو ایک رائے یہ ہے کہ وہ ایک درخت تھا جس کی وہ پودہ کرتے تھے وہ ایکہ اس کا نام تھا اور اس کے نسبت سے انہیں اصحاب الائکت قرار دیا گیا بھار کیف انہوں نے بھی جھٹلا دیا اس قال لہم شعیبون اللہ تتقون جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے کہ کیا تم درتے نہیں ہوں اللہ کی پکڑ سے انی لکم رسول امین میں ہوں تمہاری طرف اللہ کا بھیجہ ہوا انتہائی باعتبار فتق اللہ واتعون فس اللہ کا تقویٰ افتیار کرو اور میری اتعاد کرو وما اصلکم علیہ من اجر میں نے تم سے کسی عجرت کا مطالبہ نہیں کیا ان اجریہ اللہ علیہ رب العالمین میری عجرت تو وہی دے گا جو رب العالمین ہے جہانوں کا پروردگار ہے اس قوم کے اندر جو ایک سوشل ایول تھا بہاشرتی برائی تھی ناب طول میں کمی کرنا ڈنڈی مارنا رہزنی کرنا یہ ایک خرابی تھی جو پوری قوم کے اوپر مسلط تھی چنانچہ ایک تو دعوت دی انہوں نے کہ ایک اللہ کو پوچھو صرف اس کی بندگی کرو اس کا تقویٰ اختیار کرو اور ساتھ ساتھ اس برائی سے بھی منع کیا اور بڑے احتمام سے منع کیا اوفو القیم پورا دیا کرو پیمانے کو پورا بھرا کرو پیمانے کو یعنی جب ناب کر دو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت بنو دوسرے لوگوں کو کم نہ دیا کرو وَزِرُو بِالْقِسْتَوَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو ڈنڈی مت مارو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ شِعَاءَهُمْ لوگوں کو ان کا حق ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو وہ تم سے ایک کلو اگر مانگ رہے ہیں وزن میں اور تم جو ہے اس کے لئے ڈنڈی مار کر اس کے اندر کم کر رہے ہو تو یہ ان کا حق تم نے مارا ہے وَلَا تَعْسَو فِلَوْتِ مُفْسِرِينَ اور زمین میں مت فساد مچاتے اور دندناتے پھرو وَاتَّقُوا لَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ لَوَّلِينَ اور تقوی اختیار کرو اس کا جس نے تم سب کو پیدا کیا اور پہلی مخلوقات کو بھی جو پہلے آبا وعداد بزرے ہیں سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ بِنَ الْمُسَحْرِينَ انہوں نے بھی کہا یعنی رجک کر دی دعوت کہ یقیناً تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے تم سہر زدہ ہو وَمَا أَنْتَ اِرْدَ بَشَرٌ مِثْلُنَا اور نہیں ہو تم مگر ہم ہی جیسے انسان ہو وَإِنَّظُنُّكِ لَمِنَ الْكَاظِمِينَ اور ہمارا گمان تو یہ ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے ہم اس کو باور کرنے والے نہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءَ تو گرادو ہم پر آسبان کا کوئی ٹکڑا یعنی لے آؤ اعزاب جیسے مشرقین بھی کہتے تھے زج ہو کر کہ لے آؤ اعزاب کہاں ٹک گیا تو یہ ان کی پہلے ہی کوئی بات نہیں ہے اس سے پہلی قومیں بھی جو ہیں وہ بھی ایسے مطالبے کرتی رہیں اِنْكُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ لے آؤ اس عزاب کو اگر تم سچے ہو قَالَ رَبِّ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُونَ فَمَایَا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو حرکتیں تم کرتے ہو فَقَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَزَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ جو ٹلا دیا انہوں نے اللہ کے اس پیغمبر کو تو پکڑا انہیں ایک سائبان والے دن کی عذاب نے کوئی بہت گہرے بادل کوئی دھیرہ اِنَّهُ کَانَ عَزَابَ يَوْمِ عَظِيمِ بے شک وہ عذاب ایک بہت حولناک دن کا عذاب تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ دَعَيَةِ یقیناً اس میں ہے نشانی اس میں عبرت کا سامان ہے وَمَا كَانَ اَكْثَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن ان میں سے اکثر ان باتوں کو ماننے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یقیناً تمہارا رب العزیز ہے یہ کتنا ہی جو ٹلائیں اس کا اقتدار سب پر محیط ہے وہاوی ہے الرحیم ہے اگر اب بھی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے سکتی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي قُرَانِ عَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِنْ آیَاتِ وَذِكْرِ حَكِيمِ موسیقی